اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ ورسول کریم الحمدللہ سورة النساء سورة النساء کیا سلسلہ جاری ہے تقریباً تین تین آیات اس کے بعد آیات تھوڑی لمبی ہیں تو وہ دو یا پھر ایک پر بھی صورتحال آ جائے گی پہلے میں قرارت کر دوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَنْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَنُ اُتِيهِ عَجْرًا عَظِيمًا صدق اللہ العظیم یہ تین آیات ہیں ان تین آیات میں شروع میں دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہے جو سستی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے کے لئے اور دوسرا جو ہے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں وہ اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت کی خاطر جو ہے وہ کیا ہے بیچ دیتے ہیں وہ آخرت کو خرید لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لئے ایک بڑا عجر ہے اس پر یہ آیات ہیں آئی شروع تھی وَإِنَّ مِنْكُمْ لَيُبَتِّئَنَّ جی انہ حرف تعقید من کم تم سب میں سے بسیکلی ایک انہ کا اسم اور ایک خبر اس وقت چونکہ یہ حرف جر ہے تو یہ اس کا اسم تو بن نہیں سکتا تو یہ بن رہا ہے متعلق خبر ہے مقام خبر کہہ لیں اور یہ بن رہا ہے انہ کا اسم وَإِنَّ مِنْكُمْ لَيُبَتِّئَنَّ اب یہ لام بھی تعقید والا ہے اور یہ نون سکیلہ بھی تعقید والا ہے بَتَّأَيُبَتِّئُ سوری بیچ میں ایک ورڈ میس ہو گیا ہاں جی یہاں پہ ایک ورڈ ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَتِّئَنَّ انہ حرف تعقید منکم یہ متعلق خبر ہو گیا اور اس کا اسم جو ہے وہ ہے یہ من موصولہ اس کے اوپر لام مزہلکا یعنی یہ دو دو طرح کی تعقیدیں آگئیں یعنی اس آیت میں غور کریں کتنی تعقید کا سلوپ ڈالا گیا ہے پھر جو اس کا من کا جو موصولہ ہے لَيُبَتِّئَنَّ اس میں بھی لام تاقید اور نون سکیلہ تعقید کے ساتھ موجود ہے بَتَّا يُبَتِّئُ تاخیر کرنا لیٹ کر دینا اور کیسی لیٹ کرنا وہ تاخیر نہیں بلکہ سستی کی وجہ سے ایک ہوتا ہے لیٹ ہو جانا یعنی تاخرہ یا تاخرہو لیٹ ہونا ایک ہے بَتَّا يُبَتِّئُ سستی کرنا سست روی دکھانا يُبَتِّئُ فِعْلِ مُزَارِ واحد مذکر غائب کا سیگا من ایکچولی اس کا فائل ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ یقیناً تم سب میں سے ہیں لَمَنْ لَيُبَتِّئَنَّ جو سستی کرتا ہے یعنی سستی کیا کرتا ہے کہ جیسے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں راہ جہاد میں بلایا تو انہوں نے سستی کی جن لوگوں نے سستی کی ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ أَسَابَكُمْ فَإِنْ أَسَابَكُمْ أَسَابَتْكُمْ فَإِنْ أَسَابَتْكُمْ مُسِيبَتٌ أَسَابَ يُسِيبُ پہنچنا أَسَابَتْ فِعْلِ مَازِي واحد بونس کا سیگا ان شرطیاں اگر أسابت وہ پہنچتی ہے یہ اس کا فائل ہے مصیبت فَإِنْ أَسَابَتْكُمْ كُمْ أَنْتُمْ حالتِ نصب کی ضمیر فَإِنْ أَسَابَتْكُمْ مُسِيبَتٌ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے یعنی کوئی تکلیف پہنچتی ہے قَالَ قَالَ قَدْ أَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ تو کیا ہے وہ کہتا ہے وہ کون جس نے سستی کیا ہے یعنی اگرو گیا جہاد کے لئے اس میں سے کچھ لوگ انہیں سستی کیا وہ پیچھے رہ گئے اور جو آگے گئے ان کو کوئی تکلیف پہنچ گئی کوئی گزن پہنچی تو وہ جو پیچھے رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ أَنْعَمَ يُنْعَمْ اِنْعَمْ كَرْنَا اللہ اسم الجلللہ فائل أَنْعَمَ اللَّهُ اللہ نے انعام کیا أَلَا پَلَسْ أَنَا اَنَا کی جر کی ضمیر تو کیا بن گیا أَلَيَّ مجھ پر یعنی اللہ مجھ پر انعام کر چکا تھا وہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ دس لوگ گئے اور وہاں انہیں کوئی تکلیف پہنچی تو پیچھے رہنے والے کہتے ہیں چنگا حسینی سی گئے بچ گئے تو اس قسم کی کیفیت اپنا لیتا ہے اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا جبکہ اِذْ لَمْ لَمْ فیلِ مزارے کے ساتھ نفی اور ترجمہ ماضی میں چلا جاتا ہے تو اَكُنُو اَكُنُو کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ یوں اس کو دیکھیں گوھر کر کے اَكُنُو میں ہوں گا مَعَهُمْ ان کے ساتھ شہیدن شریک یہ کسی جگہ پر جب آپ ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوں کسی جگہ پر موجود اور وہاں کو واقعہ پیش آئے تو ہم وہاں پہ شہید ہوتے ہیں اس کا ترجمہ کا بھی گواہ بھی کیا جاتا ہے اور جو شریک ہوتے ہیں وہ بھی میں نے جنگ دیکھی مطلب میں نے جنگ میں حصہ لیا تو یہ وہاں پہ ورڈ یوز ہوتا ہے تو یہ اس کی یہاں پہ خبر بن رہی ہے اَكُن کی تو اب وہ کیا کہہ رہا ہے اَكُنُو کا نون ساکن ہوا وَاو گھر گیا بس گیا اَكُن اَكُنُو مَعَهُمْ شَهِدًا میں ان کے ساتھ رہی تھا یعنی اِز اَكُنُو اب وہ اپنے بچ جانے کو اس پر جو سستی کہی اس نے اور سستی میں وہ نہیں گیا تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا مجھ پہ آسان ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا ورنہ تکلیف اس کو بھی پہنچ جاتی تو یعنی ایک تو وہ سست رہا اور اس نے جماعت کے ساتھ شرکت نہیں کی اب الٹا اس سے بچنے کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ کنیکٹ کر رہا ہے جبکہ وہ اتنے بڑے عمل میں داخل ہی نہیں تھا اس کا مطلب اس کے دل میں چور تھا وہ منافق تھا وہ منافقانہ خاصلت پہ تھا کیونکہ اگلی آیت اس کی اس منافقانہ خاصلت کو ظاہر کر رہی ہے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَلَاِنْ أَسْحَابَكُمْ فَضْلُنْ لامِ تَعْقِیدْ ان شرطیاں یقیناً اگر أَسْحَابَكُمْ فَضْلُنْ اب دیکھیں یہاں پہ اصحابہ واحد مذکر غائب کا سیگہ آئے اصحابہ وہ پہنچا اور یہاں پہ حالت رب ہمیں فضلن ہے اور فضلن مذکر اس میں کیونکہ اس میں مونس کی کوئی علامت نہیں ہے مصیبت المونس اس میں ہے کیونکہ اس میں تائم اربوطہ موجود ہے فضلن مذکر اس میں ہے وَلَاِنْ أَسْحَابَكُمْ مَفْعُول یعنی انتم کی جگہ پہ حالت نصب گزی وَلَاِنْ أَسْحَابَكُمْ فَضْلُنْ جب تمہیں پہنچ جائے فضل اللہ کی طرح تکلیف یہاں پہ پہنچی کوئی مشکل آئی تو یہاں پہ صرف یہ مصیبت من اللہ تذکرہ نہیں کیا گیا جبکہ فضل کا نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی وَلَاِنْ أَسْحَابَكُمْ فَضْلُنْ مِنْ اللَّهِ یہ متعلق ہیں فیل ہو گیا اگر تمہیں پہنچتا ہے فضل یعنی اللہ کی طرف سے برکت اس کی رحمت من اللہ اللہ کی طرف سے آگے کہہ لَيَقُولَنَّ لَمْ تَعْقِيد يَقُولُ يَقُولَنَّ یہ نونِ تشدید تاقید دو تاقید کے اسلوب قَالَ يَقُولُ کہنا يَقُولَنَّ یہ تاقید کے اسلوب ہے ہوا اس کا فائل کون ہے وہ یہی جو جس نے سستی دکھائی ہے یعنی یہاں تو اگر تکلیف پہنچی تو کہہ رہا ہے کہ میں تو بچ گیا یعنی اللہ کا فضل ہے میں ان میں نہیں تھا لیکن جب ان مجاہدین کو کو کوئی مالِ غنیمت ملتے ہیں وہ فتح یاب ہو جاتے ہیں ان کو فضل ملتا ہے اللہ کا تو اب وہ کیا کہہ رہا ہے لَيَقُولَنَّ ضرور بھی ضرور وہ کہتا ہے یا کہے گا کیا کہتا ہے جی قَأَنْ لَمْ تَقُنُ اب یہ اللہ نے ایک کیفیت بیان فرمائی قَأَنْ لَمْ تَقُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ بَيْنَهُ مَوَدَّتُن قَأَنْنَا یہ قَأَنْنَا گویہ کے جسے مشابعت کے لئے ہوتا ہے نا تو یہ حلکہ کر دیا گیا تھا کہ اس کا ایفیکٹ آگے نہ آئے قَأَنْ گویہ کے لم لم مزارے کے ساتھ نفی اور ماضی کا میننگ تَقُن یعنی تَقُنُو تھا تَقُنُو نون ساکن ہوا تو واو گر گیا تَقُن لم تَقُن اب تَقُن واحد مونس غائب کا سیگہ ہے ناکس اسم فیل کا تو وہ تَقُنُو وہ ہوتی ہے یا ہوگی تَقُن وہ تھی لم تَقُن وہ تھی لم تَقُن وہ نہیں تھی بَيْنَكُمْ تم سب کے درمیان وہ بَيْنَهُ یہو وہ جو يَقُولَنَّا ہے اور اس تَقُن کا اسم کونسا ہے مَوَدَّتُن یہ حالتِ رفعہ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ کانا یقُنوں کی خبر اسم حالتِ رفعہ میں ہوتا ہے خبر جو ہے وہ حالتِ نصب میں ہوتی ہے اللہ کیا فرمارے ہیں لَيَقُولُنَّا وہ کہے گا کس صورت میں گویا کہ لم تَقُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّتُن کہ تم میں اور اس کے یعنی تم سب کے درمیان اس کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں تھا کوئی دوست ہی نہیں تھی یعنی ایسے وہ اپنے آپ کو کہے گا جیسے تم لوگوں سے اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا آگے اللہ سبحانہ وطالہ کیا فرماتے ہیں يَا لَيْتَنِ کیا کہے گا یَا لَيْتَنِ كُنْتُمَعَهُمْ یَا نِدَا لَيْتَ لَيْتَ یہ کاش کاش کے میننگ میں آتا ہے ایک خواہش کرنا لَيْتَنِ لَيْتَا کا اسم انا يَا لَيْتَنِ كُنْتُو اس کی خبر ہو گئی يَا لَيْتَنِ اے کاش کے مینن كُنْتُمَا هُمْ دیکھیں كُنْتُمَا هُمْ میں ان کے ساتھ تھا اب چونکہ خواہش آ رہی ہے كُنْتُم يَا لَيْتَنِ كُنْتُمَا هُمْ اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا چونکہ پیچھے خواہش کا تذکرہ ہو گیا اور ہوتا اور کیا کرتا فاعفوز فعوزن عزیما فاعفوز فعوز فعوزن عزیما فازا یفوزو فازا یہ قالہ یقولو کے وزن پر آتا ہے باب نون سے آتا ہے فاظو ظالمادہ ہے تو بن رہا ہے فازا یفوزو افوزو فعل مزارے وحر مذکر غائب کا سیغا اچھا جی یہ چونکہ شرط بن رہا ہے نا یا لیتنی کنتمہ ہم اے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو یہ اس شرط کا جواب آ رہا ہے اس لیے یہ نصب ہو گیا افوزو سے افوزہ بن گیا آنا اس کا فائل میں فائدہ اٹھاتا میں کامیاب ہوتا فوزن عظیما ایک بڑی کامیابی حاصل کرتا یہ مفعول اس کا اور یہ اس کی صفت آگی فا افوزہ فوزن عظیما جی فلیقاتل لام تاقید یہ لام امر ہے لام امر کیونکہ یہ مجزوم ہو رہا ہے قاتل یقاتل جہاد کرنا فلیقاتل اسے چاہیے کہ وہ جہاد کرے فی سبیللہ اللہ کے رحمے اب وہ کون ہیں جنہیں چاہیے یہ ہے اس کے فائل اللذین وہ لوگ جنہوں نے یشرونا شرع یشری بیچنا یشرونا ہم اس کا فائل یہ اس کا صلح ہے اللذین یشرونا الحیات الدنیا انہوں نے دنیا بھی زندگی بیچ دی ہے بالآخرتی آخرت کے بدلے میں یعنی انہوں نے آخرت کو حاصل کر لیا اور دنیا کی زندگی کو پیچھے کر دیا ہے فلیقاتل فی سبیل اللہ یشرونا الحیات الدنیا بالآخرہ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راہ میں یہ مطالعے کے فیل ہو گیا وَمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جس نے اللہ ہی راہ میں جہاد کیا فَيُقْتَلْ یعنی قَاتَلَ يُقَاتِلُ یُقْتَلْ اسے قتل کر دیا گیا فیلِ مزارے واحد مذکر غائب کا سیغہ یُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبُ غَلَبَ يَغْلِبُ غَلْبَا پَالِنَا اَوْ يَغْلِبُ یا اس نے غَلْبَا پَالیا یعنی یا وہ شہید ہو گیا یا وہ غالب رہا فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبُ آگے کہے فَسَوْفَنُوْتِهِ اجرًا عظیمہ جوابِ شرط آرہا ہے سَوْفَا عَنْ قَرِبُ نُؤْتِي اَتَا يَعْتِي دَيْنَا اَتَا يَعْتِي آنَا آتَا يُؤْتِي دَيْنَا يُؤْتِي بابِ فعال میں سے نُؤْتِي ہم دیں گے ہُو مفعول اسے عجرًا یہ اس کا دوسرا مفعول عجرًا عظیمًا عظیمًا اس کی صفت بہت بڑا عجر ہم اسے دیں گے الحمدللہ یہ تو تھا تین آیات کی گرامر اور ان کا مختصر سا ترجمہ اور ان کے الفاظ کے میننگ جی اب ہم آتے ہیں تفسیر ابن کسیر کی طرف وَإِنَّ مِنْكُمْ لَيُبَتِّي أَنَّا اور یقیناً تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ دیر لگاتا ہے یہ ایت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی لَيُبَتِّي أَنَّا کے معنی یہ ہے کہ وہ جہاد سے پیچھے رہتا ہے اور یہ احتمال بھی ہے اس کے معنی کہ وہ خود بھی جہاد سے پیچھے رہتا ہے اور دوسروں کو بھی پیچھے رکھتا ہے کہ عبداللہ بن عبی بن سلول کیا کرتا تھا ایسا ہی اس لئے اللہ تعالی نے بھی فرمایا کہ جب منافق جہاد سے پیچھے رہ جاتا ہے تو فَإِنَّ اَصَابَتْكُمْ مُصِبَتٌ پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے یعنی تم شہید ہو جاؤ اللہ کی طرف سے کسی حقمت و مسئلہت کے تحت تمہارا دشمن تم پر غالب آجائے تو منافق کہتا ہے قَدْ عَنَ عَمَ اللَّهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا اللہ تعالی نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا یعنی جہاد میں شرکت نہ کرنے کو وہ اللہ کی مہربانیوں کی طرف شمار کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ کس قدر عجل و ثواب سے محروم ہو گیا وَلَيْنَا صَحَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهُ اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو اور تمہیں فتح و نصرت غنیمت سے سرفراز فرمائے لَيَقُولَنَّكَ أَلَّمْتَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّ تو وہ اس طرح کہتا ہے کہ گویا تم میں اور اس میں دوستی تھی ہی نہیں یعنی تمہارے دین سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا افسوس کرتا اور کہتا ہے یَا لَيْتَنِكُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا مجھے بھی معنی غریمت کا حصہ مل جاتا ہے اس کا سب سے بڑا مطلوب و مقصود یہی ہوتا ہے کہ دنیا کے مال کو کسی نہ کسی طرح حاصل کر لیا جائے پھر اللہ تعالی نے فرمایا یعنی ہر وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر خواہ وہ قتل ہو جائے یا مغلوب ہو جائے یا دشمن اس کے مال کو چھین لے تو اللہ تعالی کے پاس اس کے لیے بے حد و حساب عجر و ثواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کا زامن ہے اگر اسے فوت کر دے تو اسے جنت میں داخل فرمائے گا یا اس کے حاصل کردہ عجر و ثواب اور غنیمت کے ساتھ اسے اس کے گھر کی طرف لوٹا دے گا جس سے وہ نکل کر میدانیں جنگ میں گیا تھا جی الحمدللہ یہ آیات تو یہاں پہ مکمل ہوئیں آگے انشاءاللہ آنے والی ہم آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کی گرامر دیکھیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اسی طرح ہمیں اس کام کو جارے رکھنے کے توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ محبی حمدی کا اچھا دون لا الہ الا انتا استغفرک و عطب و لیک اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمدی و علیہ و صحبہ و بارک و سلیم آمین رب العالمين موسیقی